لبی آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لبی آتی ہے دعا بن کے تمنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم علیہ خنیار طلباء و طالبات آپ سب کو سرم تشکور کی جانب سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کلاس ایٹ کی طلباء و طلبات آج ہمارا لیسن نمبر فور جس کا عنوان ہے قصب حلال اس کے متعلق پڑیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کے دیئے گئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی جانب ہمارے آج کے سبق کا عنوان جیسے کہ آپ کے سکرین پر موجود ہے قصب حلال تو ہمارے آج کے اس لیسن کے عنوان کے دو حصے ہیں ایک قصب اور ایک حلال ہم نے ان دونوں حصوں کو دونوں حرفوں کو سمجھنا ہے دونوں لفظوں کے مفہوم کو سمجھنا ہے تو تدریسی مقاصد کی طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے آج کے سبق کے پڑھنے کے جو تدریسی مقاصد ہیں ان میں سے مقصد نمبر ایک قصب حلال کے معنو و مفہوم سے واقفیت حاصل کرنا یعنی ہم سب کو معلوم ہو جائے کہ قصب حلال کس کو کہتے ہیں نمبر دو قصب حلال کی اہمیت کیا ہے اور قصب حلال کے فوائد کیا ہیں یہ امارے اہم آف لیسن یعنی تدریسی مقاصد ہیں اور ہم نے اس سبق سے ان تدریسی مقاصد کو حاصل کرنا ہے اب ہم بلاند خانے کی طرف ریڈنگ کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارا اہم آف لیسن ہے وہ قصب حلال کے معنو و مفہوم کو جاننا تو یہاں پہ پہلی ہیڈنگ بھی مفہوم ہی کے متعلق ہے کہ قصب کمانے کو کہتے ہیں اور حلال کے معنی جائز اور درست کے ہیں قصب حلال سے مراد ہے حلال اور جائز ذریعوں سے روزی کا معنی ہے یعنی دین اسلام نے جن ذریعوں کو جن وسائل کو بروعکار لانے کی اجازت دی ہے ان طریقوں سے ان ذرائع سے انسان اپنی روزی کمائے مال و دولت کمائے تو اس کو قصب حلال کہتے ہیں یعنی حلال کمانا حلال کھانا اسلامی طریقے کو فالو کرنا اور جن جن ذرائع آمدنی سے اسلام نے رزق کمانے کا حکم دیا ہے ان ذرائع آمدنی کو استعمال میں لانا اس کو کہتے ہیں قصب حلال اور جن جن ذرائع سے منع کیا ہے اس کو بھی کہتے ہیں قصب حلال تو جو ذرائع منع ہیں اگر ان ذرائع کے ذریعے سے ہم روزی حاصل کریں گے تو اس کو حرام کہیں گے اور اگر ہم ان ذرائع سے روزی حاصل کریں گے جن کا ہمارے شریعت نے اجازت دی ہے تو اس کو قصب حلال کہیں گے تو یہاں تک ہم نے قصب حلال کے مفہوم کو سمجھ لیا اب ہم آتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں قصب حلال کی اہمیت اسلام کے اندر قصب حلال کی کیا اہمیت ہے اور اسلام نے قصب حلال کے مطالع کیا تعلیمات دی ہیں ہم نے اس کو سمجھنا ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو قصب حلال کو حکم دیا اور انہیں حلال کھانے و حرام سے بتنے کی تاقید کی گئی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے قلوم الرزق اللہ حلالا طویبا اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ یہ آیت نمبر ایک ہو گئی بھی طرح ایک مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ پر ایک دوسرے کا مال نہ حق مت کھاؤ ان دونوں آیات مبارکہ سے ہمیں یہ تعلیم اور یہ حکم ملتا ہے کہ ہم نے حلال طریقے سروزی کا مانی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کا حق مارنا ہے اگر ہم کسی دوسرے کا حق مار رہے ہیں تو یہ بھی ایک مسلمان کے لئے حرام ہے اور اللہ تعالی نے اس کی ممانیت کی ہے تو مال کی فروخت میں اب یہ قصبِ حلال اور حرام یعنی حرام کن چیزوں سے مال انسان کا کمائی حرام ہو جاتی ہے اور کن ذرائع کو ملانے سے انسان کی کمائی حلال رہتی ہے اس کے بارے میں بتا ہے مال کی فروخت میں اسے کم تولنا یا کم اپنا اللہ تعالی کے غضب کو دعویٰ دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس چک کا کھانا حرام ہو لبات حرام ذرائع سے حاصل کیا ہوا ہو وہ پراغندہ بالوں کٹے پھٹے ہلیے میں اللہ تعالی کو پکارے اور یا رب یا رب کہے پھر بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قصب حلال کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے اس رویتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی پر فرد کے بعد دوسرا فرد یہ ہے کہ قصب حلال کی تلاش کرے یعنی جس طرح نمات فرد ہے روضہ فرد ہے حج فرد ہے ذکات فرد ہے اس طرح حلال روزی کا مانا بھی فرد ہے اور حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رویتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب الحلال واجب نعلا کل مسلم طلب حلال ہر مسلمان پر واجب ہے تو قرآن کے اندر میں بھی اللہ تعالی عنہ نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی حلال کمانے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اب ہم آتے ہیں حلال آمدنی کے ذرائع یعنی وہ کون کون پیشے ہیں جن پیشوں سے ہم رزق حلال کما سکتے ہیں حلال ذرائع میں نیک نیتی کے ساتھ حلال چیزوں کے کاربار مثلاً کھیتی باڑی زمینی پیداوار سنات و حرفت حلال طریقے سے حلال جانوار کا شکار تعلیم و تدریس نوکری طب مزدوری وراست تحائف جداد وغیرہ شامل ہیں جبکہ ناجائز ذرائع میں یعنی حرام آمدنی ذرائع کیا آمدنی کون پہنچتے ہیں چوری رشوت جوہ سٹہ بازی حرام جانواروں کا شکار اور ان کی خرید و فرق سراب اور منشیات کا کاربار اور سوت کا کاربار وغیرہ حرام کمائی کے ذرائع میں شامل ہیں تو اس پیراگراف کے اندر ہمیں حلال درائع آمدنی بھی بیان بتائے گئے ہیں اور حرام درائع آمدنی بھی بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے دھوکہ دئی یعنی کسی کو دھوکہ دینا رشوت اور ظلم و زیادتی کے ذریعے حاصل کی ہوئی آمدنی یہ خوبی حرام قرار دیا ہے اسی طرح تمام جائز آمدنی یعنی حلال آمدنی بھی حرام ہو جاتی ہے کب اگر اس میں بے ایمانی بددیانتی یا ناجیز منافع خوری جیسے ہمارا آج کل کا طریقہ کار ہے ہم ایک آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں کسی کو یہ ضرورت ہوتی پتہ ہے یہ بندہ مجبور ہے تو پانچ بار چیز اس کو پچاس میں دے دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ناجیز منافع خوری ملاوٹ اچھا بھلا حلال کا کام ہے لیکن اس میں ملاوٹ کر رہا ہے کوئی بھی کس چیز ملاوٹ کر رہا ہے تو حرام ہو جائے گا کم تول جیسے لوگ یادت بن جاتی ہے کہ تو کاندار پیسے تو پورے لیتے ہیں مگر مال پورا دیتے ہوئے تول کرتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے جھوٹی قسمیں کھانا اپنے چیز کو بیچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانا زخیرہ اندوزی جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں بہت سا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جان بوچ کے زخیرہ اندوز جو ہیں وہ مارکیٹ میں ایک چیٹ کو شارٹ کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں تاں کہ اس کا ریٹ بڑھ جائے وہ لوگوں کو تکلیف ہو عیب دار چیزیں بیچنا بغیر عیب بتائے کسی کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ اس کے اندر عیب ہے نقص ہے لیکن بغیر عیب بتائے آپ وہ چیز بیچ دیتے ہیں تو یہ آپ کی عامدنی حلال نہیں ہے یہ بھی حرام ہے اور نمود و نمائش کے لیے کی گئی کمائی تکلاوے کے لیے کی گئی کمائی انسان کمائی کرے اس لیے کہ اللہ نے یہ میرے لیے ضرورت پیدا کی ہے تو اس ضرورت کو میں نے اللہ کی حکم کی مطابق پورا کرنا نہ کہ فخر اور غروب کا باعث ہوا ہماری وہ عامدنی اب ہم آتے ہیں اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام کی سنت یعنی اللہ کے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے بھی رزق کے حصول کے لیے حلال ذرائع عامدنی کو اختیار کیا ہے اور محنت و مشکت کی ہے اور حرام ذرائع عامدنی سے بچے ہیں جیسے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے قصب حلال کے ذریعے اپنے زندگی بسر کی حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی حضرت عدریس علیہ السلام نے کپڑے سی کر اندردی کا کام کیا حضرت انہوں علیہ السلام بڑھائی کا کام کیے کرتے تھے حضرت حود علیہ السلام نے تجارت کی حضرت دعود علیہ السلام لوہے سے تلواریں اور جنگی آلات بناتے تھے جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں اور تجارت کی اشتہ اللہ کے تمام نبیوں نے حلال کما کر اپنی امتوں کو قصب حلال کی تعلیم دی ہے حضرت مقداد بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی کسی شخص نے کوئی کھانا اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر نہیں کھایا جو اس نے میند سے کھایا ہے کمائی اور کھایا ہے وہ سب سے بہترین کھانا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے یعنی کہ وہ لہار کا کام کرتے تھے اور ذرہیں بنائے کرتے تھے تلواریں بنائے کرتے تھے اور پھر اس سے جو ہے جو ان کو پیسے حاصل ہوتے تھے ان کے ذریعے سے اپنے ضروریات کو پورا کرتے تھے اب ہم آتے ہیں تدریسی مقاصد میں اس نے مارا دوسرا مقصد تھا قصب حلال کی فضیلت اور اس کے فوائد کی طرف حلال کمائی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہاں تک قرآن مدید میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمع کی ادائیگی کے بعد بھی لوگوں کو رزق کی تلاش کا حکم دیا ہے اور اس رزق کی تلاش کو اپنا فضل کی تلاش قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِالْأَرْضِ وَبْتَهُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پھر جب نماز جمع ادا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ کے فضل رزق حلال کی تلاش میں زمین میں پھیل جاؤ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد اپنے فضل کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنا فضل کس کو قرار دیا ہے وہ حلال کمائی کو یعنی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو رزق کے اسباب پیدا کی ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کے مترادف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلال طریقے سے روزی کا مانا ہر مسلمان پر فضل قرار دیا ایک اور کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سوتے نہ رہو جیسے آج کرا ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم نماز کے بعد سوچتے ہیں بلکہ اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاؤ اور اپنے حصے کا رزق زمین کے پوشیدہ سرمائے میں جہاں جہاں آپ کا اللہ نے رزق رکھا ہو وہاں وہاں تلاش کرو اور حضرت خولہ بن تکیس جو زوجہ ہیں حضرت سیدہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ دنیا کا مال و مطا بے شک یہ دنیا کا مال و مطا ہرہ برہ اور میٹھا ہے تو جس نے اس کو جائز طور پر حاصل کیا اس کے لئے اس میں برکت ہے یعنی کہ جائز ذریعے سے اسلام مال و دولت کٹھی کرنے سے منع نہیں کرتا اگر اسباب صحیح ہوں وہ طریقہ انسان اپنائے جن طریقوں سے اسلام نے اپنانے کا حکم دیا اور مال و دولت حاصل کرتا ہے تو یہ اللہ کی دین ہے اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی برکت ہے اس کے بعد ہم اپنے نیک پیج پہ جانے پڑتے ہیں اور ہمارا جو نیک پیج ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حلال ذریعہ سے رزق کا حصول حرام سے اٹھناب کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر شخص جائز اور حلال ذریعہ سے رزق حاصل کرے جبکہ ناجائز اور حرام ذریعہ سے دور رہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائز ذریعہ سے رزق حاصل کرے گا تو منافع کا تبادلہ برابری کی بنیاد پر ہوگا اس کا کیا فیدہ ہوگا جس کی وجہ سے دوسرے افراد یا معاشرے کو فیدہ پہنچے گا اگر کوئی شخص ناجائز ذریعہ سے روزی حاصل کرے گا تو اس کا نقصان دوسرے فرد یا معاشرے کو ہوگا جبکہ اسلام منافع کا تبادلہ برابری کی بنیاد پر چاہتا ہے اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان کو معاشرے میں موجود ہر فرد کو فیدہ حاصل ہو اور وہ کسی بھی شخص کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے ذاتی فیدے کے لیے دوسری کسی فرد یا معاشرے کو نقصان دے اس لئے اسلام ہر اس ذریعے سے روزی حاصل کرنے کو حرام اور ناجائز قرار دیتا ہے جس کے اختیار کرنے سے دوسرے فرد یا معاشرے کو جانی مالی دینی یا اخلاقی نقصان پہنچے تو اس پیراگراف کے اندر بڑے ہی جامع الفاظ کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم نے کوئی بھی ایسا رزق حصول کا ذریعہ اختیار نہیں کرنا کہ جس کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے معاشرے میں موجود دوسرے افراد کو نقصان پہنچے اب ہم آتے ہیں قصب حلال کے فوائد اور حرام کے نقصانات یعنی حلال کمائی کے کیا فیدے ہیں اور حرام کمائی کے کیا نقصانات ہیں قصب حلال سے حاصل کردہ پاکیدہ کمائی پر پرنے والی اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے اولاد نیک ہوتی ہے ایسا شخص اپنی کمائی صرف جائز کاموں میں صرف کرتا ہے کیونکہ اس نے کمائی حلال تریز امائی ہوتی ہے اس لئے وہ اپنی کمائی کو ایسے ضائع نہیں کرتا اور اللہ تعالی کی راہ میں غریبوں یتیموں مسکینوں اور بیواؤں پر خرد کرتا ہے وہ ضائعنی پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے اس طرح معاشرے میں بہتری پیدا ہوتی ہے اور دولت ایک ہی جمع سمٹ کر نہیں رہ جاتی کے بعد ایک ہی خاندان امیر ہوتا جائے امید اور باقی لوگ غریب نہیں ایسا نہیں جبکہ اس کے بھرک دینے اس کے مقابلیں حرام کمانے کے کا نقصان ہے حرام کمانے والے کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اس پر صرف پیسے کی ضرورت ہوتی ہے باقی کسی کا حق مارا جا رہا ہے کسی کی جان ضائع ہو رہی ہے اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ صرف اپنی ضروریات اور اپنی جائز اور ناجائز خواہشات کی تکمیل میں لگ رہتا ہے بس میجھے فیدہ ہو جائے بس مجھے فیدہ ہو جائے بس مجھے پیسہ مل جائے اور معاشرے میں بیچینی اور انتشار پھیل جاتا ہے اس کے دل ضروری آئے کہ ہر حال میں قصب حلالوں کو اپنا نصب العین بنایا جائے اپنا طریقہ کار بنایا جائے اور اس زمن میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو پیش نظر رکھا جائے تاں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رضا حاصل ہو اسی ذریعے سے ہم دنیا میں عزت دار اور پسندیدہ کہلا سکتے ہیں کوئی سبق کے اندر ہم نے قصب حلال کے معنی و مفہوم کو جانا ہے اور قصب حلال کے کون کون سے ذرائع ہیں اور حرام کون ذرائع آمدنی کون کون سے ہیں اور پھر اس کے بعد حلال کمانے کے کیا فوائد ہیں اور حرام کی کمائی کھانے کے کیا نقصانات ہیں اس کے اوپر ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے اب ہم آتے ہیں اس سبق کی ایکسرسائز کی طرف تو ایکسرسائز میں ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے قصب حلال ہم نے ایک نوٹ تیار کرنا ہے قصب حلال پر قصب حلال پر نوٹ کس طرح آپ تیار کریں گے اس کیلئے آپ کو بک لسٹ میں آگاہی جی گئی ہے رہنمائی کی گئی ہے تو اس کی جانے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے جو اس نوٹ کی ہائیڈنگ ڈالنی ہے وہ ہے قصب حلال کا مفہوم جو اس بک کے پیج نمبر سیونٹی سکس پر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے مفہوم قصب کمانے کو کہتے ہیں اور حلال کمانا جائز اور درست کے ہیں قصب حلال سے مراد ہے حلال اور جائز بزریوں سے روزی کمانا تو یہ ہمارا ایک ہائیڈنگ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گی اب ہم دوسرے ہائیڈنگ یہ دوسری شہ سرخی کے طرف اسلامی تعلیمات میں قصب حلال کی اہمیت جو پیج نمبر سیونٹی سکس پر اسلامی تعلیمات میں قصب حلال کی اہمیت دیکھیں یہ آپ کے سامنے موجود ہے اسلامی تعلیمات میں قصب حلال کی اہمیت اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں قصب حلال کو کم دیا اور انہیں حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی تاقید کی گئی ہے فاقیضہ رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قلوب رزق اللہ حلال طیب ترجمہ اللہ کی دے ہوئے رزق سے حلال اور پاکیضہ چیز کھاؤ ہی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے اور ایک دوسرے کا مال نہ حق مت کھاؤ یہ قرآن کی دو آیتیں ہیں جن کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے تو وہاں شروع سے لے کر جہاں پر جہاں تک میں نے بھی ریڈنگ کیا یہاں تک اس کو یاد کرنا ہے اس کے بعد نیکس پیج پہ آپ علیہ صلی کی دو حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں ان کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے جس کو میں ابھی پڑھ دیتا ہوں نمبر ایک رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آدم و الفرد کے بعد دوسرا فرد یہ ہے کسب حلال کی تلاش کرے اور نمبر دو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی رویت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا طلب حلال ہر مسلمان پر واجب ہے تو یہ ہماری ایک ہائیڈنگ یہاں پہ مکمل ہو جائے گی پھر اس کے بات ہم نے ہائیڈنگ کونس یاد کرنی ہے وہ ہے قصب حلال انبیاء علی اکرام علی السلام کی سنت پیج نمبر سیونٹی سیونٹی ایٹ یہ آپ کے سامنے ہی موجود ہے بلکل پیج نمبر سیونٹی سیونٹ کا آخری پیرا گراف ہے قصب حلال انبیاء علی السلام کی سنت یہ تمام انبیاء اکرام علی اسلام نے قصب حلال کے دوسری لائن پہ چاہ پیرا گراف ختم ہو رہا ہے اپنی امتوں کو قصب حلال کی تعلیم دی یہاں پر یہ ایڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اگلی ایڈنگ نوٹ کی اگلی ایڈنگ تیار لکھیں گے قصب حلال کے فضائل پیج نمبر سیونٹی ایڈ قصب حلال کے فوائد پیج نمبر سیونٹی ایڈ تو پیج نمبر ہماری قصب حلال کے فضائل پیج نمبر سیونٹی ایڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے حلال کا مہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہاں تک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمع کی ادائیگی کی بات بھی لوگوں کو رزق کی تلاش کا حکم دیا ہے اور اس رزق کی تلاش کو اپنا فضل کی تلاش قرار دیا ہے پھر قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پھر جب نماز جمع ادا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ کے فضل رزق حلال کی تلاش میں زمین میں پھیل جاؤ پھر حضور اکرم حلال طریقے سے روزی کمان آرہ مسلمان پر فرق قرار دیا ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ فرما کہ فجر کی نماز کے بعد سوتے نہ رہو ملکہ اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاؤ اور اپنے حصے کا رزق زمین ان کے پوشیدہ سرمائے میں تلاش کرو تو یہاں تک یہ بہت ہے اس ہائیڈنگ کے تحت تلاش کرو تک یہ ہماری ہائیڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہے قصب حلال کے فوائد پیج نمبر سیونٹین نائن دیکھیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں قصب حلال کے فوائد میں اس کی ریڈنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رام غریبوں یتیموں مسکینوں اور بیواؤں پر خرچ کرتا ہے وہ ذہنی پریشانوں سے محفوظ رہتا ہے اس طرح معاصل میں بہتری پیدا ہوتی ہے اور دولت ایک جگہ سمٹ کر نہیں رہ جاتی یہاں تک یہ ہمارے قصب حلال کے فائدے والی ہائیڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بات ہے حلال ذرائع آمدنی یعنی حلال کمانے کے کون کون سے ذریعے ہیں تو یہ آپ کو پیج نمبر سیونٹی سیون پہ ملے گا حلال آمدنی کے ذرائع میں اس کو پڑھ دیتا ہوں حلال ذرائع میں نیک نیتی کی ساتھ حلال چیزوں کے کاروبار کھیتی باڑی زمینی پیدا سنت حرفت حلال طریقے سے حلال دنور کا شکار تعلیم و تدریس نوکری طب ملطوری وراست تحائف جیداد وغیرہ شامل ہیں تو جہاں شامل ہیں تک یہ ہماری ہائیڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس طرح ہمارا یہ نوٹ تیار ہو جائے گا اس نوٹ اس کے بعد رہ جائیں گے ایم سی کیوز یعنی معروی سوالات جوابات تو وہ اس کے جوابات بھی آپ کی بکلسٹ کے اندر موجود ہیں تو ان کے سوالات کے جوابات بڑی آسانی سے آپ بکلسٹ یاد کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی حلال کمانے کی اور اپنے اولادوں کو بھی حلال کھانے کی اور ان کو کھلانے کی توفیق انیت فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين